بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال افغانستان سے متعلق نئی خبریں نئی اپڈیٹس اور نئی معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے ناظر اکام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان افغانستان کی لڑاکہ اور طاقتور فوج تیار کر رہے ہیں مختلف صوبوں کے اندر افغان طالبان کی جانب سے نئے فوجیوں کو بھرتی کرنے کا سلسلہ جاری ہے آج صوبہ پروان کے اندر افغان طالبان نے سیکڑوں مجاہدین کو تربیت دے کر اپنی فوج کے اندر شامل کیا ہے صوبہ پروان کے اندر افغان طالبان کا ٹریننگ سنٹر ہے ماسکر علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے سیکڑوں مجاہدین کو تربیت دے کر طالبان نے اپنی فوج کے اندر شامل کیا ہے افغان طالبان کے کمانڈرز کہتے ہیں کہ چونکہ افغانستان پر مستقبل میں حملوں کے خطرات ہیں اس لیے ایک طاقتور افغانستان کی فوج تیار کی جا رہی ہے تاکہ آئندہ کوئی افغانستان پر حملہ نہ کر سکے افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہم ائر فورس بھی بنا رہے ہیں اور گراؤنڈ فورسز میں بھی ریکارڈ اضافہ کر رہے ہیں تاکہ دشمن ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے اس کے لیے ناظر افغانستان کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ چائنہ افغان طالبان کی کھل کر مدد کر رہا ہے چین اور افغان طالبان کے درمیان رابطوں میں اضافہ ہو رہا ہے آج ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ دوہا قطر کے اندر جو چائنہ کے صفیر ہیں قطر میں انہوں نے طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے اور چینی قیادت کا پیغام پہنچایا ہے چائنہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر انسانی بنیادوں پر جو امداد اور تعاون کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا اور اسی طرح سے افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی امارت کو جو ضروریات ہیں جو تعاون درکار ہے اس کے لیے چائنہ اپنے دروازے کھولے رکھے گا دوسری طرف سے ناصر کام افغان طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے بیان دیا ہے کہ اگر یورپ نے امریکہ نے ہمارے خلاف لگی پابندیوں کو نہ اٹھایا تو پھر افغانستان کے اندر مہاجرین کا ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوگا اور افغان طالبان پھر اپنی سرحدیں کھولیں گے اور یورپ پہ اور دیگر جگہوں پر اپنے مہاجرین کو جانے کا کہیں گے چاہے ان کے لیے کوئی مشکلات ہی ہوں کیونکہ جب افغانستان پر پابندیاں لگی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے افغانستان کے اندر معاشی بہران ہوگا کرائسز ہوں گے لوگ بے روزگار ہوں گے لوگوں کو مکمل طور سے مسائل ان کے حل نہیں ہوں گے تو وہ مختلف ملکوں میں ہجرت کریں گے اپنی خوراک کے لیے اپنے روزگار کے لیے تو اس سے دنیا کے اندر ایک بڑا ریفیجی کا مسئلہ درپیش ہوگا جس طرح سے شام کے اندر درپیش ہے لہٰذا یورپ اور امریکہ ہمارے خلاف لگی پابندیاں دور کرے اور ہمیں تنگ نہ کرے اور ہمارے معاشی مسائل کو حل کرے اور ہمارے ملک کے اساسے بحال کرے اور ہمیں بینکنگ سیکٹرز کے اندر کام کرنے اور تجارتی سرگرمیاں رکھنے کی اجازت دی جائے ناظرین کام اسی طرح کی دھمکی ترکی کے صدر طیب اردگان بھی یورپ کو کئی بار دے چکے ہیں کہ اگر انہوں نے ترکی کے خلاف لگی پابندیاں ختم نہ کی شام کے اندر مسلمانوں پر حملے بند نہ کیے تو پھر ترکی مہاجرین کے لئے دروازے کھول دے گا جو یورپ جا سکتے ہیں یورپ اس سے بہت ڈرتا ہے کہ مسلمان اگر ان کے ملکوں کے اندر آئیں گے تو ان کا ملک ایک طرح سے اسلامی ہو جائے گا مسلمان ہو جائیں گے یہاں پر زیادہ تعداد میں تو پھر ان کی جو سلیبی ریاستیں ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گی ناظرین کام افغانستان کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر دینی تعلیمات کے حصول میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اب افغانستان کے اندر اسلامی امارت کے بحال ہونے کے بعد لڑکیاں طالبات بچیاں اور بچے اور لڑکے سب دینی مدارس کی طرف رجحان کر رہے ہیں اور دینی تعلیم کے حصول میں ان کا شوق پہلے بھی تھا لیکن اب ان کو ازادی بھی لی ہے اور اب اعلانیاں وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں اس حوالے سے کافی اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں ناظرین کام اس وقت آپ ہماری سکرین پر یہ تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ افغانستان سے سامنے آئی ہیں اکتیسے باہجاب طالبات نے بچیوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اور ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھا ہے اور یہ ایک طرح سے تقریب منقعت کی گئی ہے اور سوشل میڈیا پر افغانستان کے میڈیا پر یہ تصاویر نشر ہو رہی ہیں کہ طالبان کی اسلامی امارت آنے کے بعد اب سیکولر لا دین طاقتیں اب یہاں کے لوگوں کو تنگ نہیں کر سکتی ہیں اب یہاں پر بچیاں اور بچے آزادی سے دینی مدارس کے اندر پڑھ سکتے ہیں دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اور ان پر کسی طرح پر کوئی بھی قدغن نہیں ہے افغان طالبان کی مارت اسلامی کی جانب سے افغانستان کے بچوں کو اور بچیوں کو مکمل آزادی فراہم کی گئی ہے چاہے وہ دینی تعلیم حاصل کریں یا پھر اصلی اداروں کے اندر پڑھیں انہیں کسی طرح کی کوئی پبندی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ناظرین کام اچھی بات یہ ہے کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد اہل علم اور بالخصوص دینی مدارس کے جو وبستہ لوگ ہیں علماء اکرام ہیں طلباء اکرام ہیں طالبات ہیں ان کے اکرام میں اور ان کی دیکھ بال میں اضافہ ہوئے ہیں ان کی عزتیں دوبارہ سے بحال ہوئی ہیں کیونکہ اس سے پہلے اشرف غنی یا حامد کرزائی کے دور کے اندر سیکولر امریکی حکومتیں تھیں اور امریکہ اور نیٹو کی فوجیں تھیں جو یہاں پر داڑی ٹوپی کو دیکھ کر انہیں گرفتار کرتی تھی دہشتگردی کے جرم میں جیلوں میں ڈالتی تھی یہاں تک کہ ہجاب لینے والی عورتوں کو بچیوں کو بھی تنگ کی جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے مدارس وہاں آزادی سے کام کر رہی ہیں اور بالخصوص سے بچیوں کے مدارس بھی کام کر رہی ہیں جو ایک اچھی بات ہے اور یہ افغان طالبان کی اصل ثقافت بحال ہو رہی ہے اور یہی وہ قوم تیار ہوگی جو دینی تعلیم حاصل کر کے دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ کرے گی اور اسلام کے لیے کام کرے گی پارا ناظرکام افغانستان کے حوالے سے مزید خبریں سامنے آ رہی ہیں جیسا کہ یہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ بھارت نے افغانستان پر ایک اور حملہ کیا ہے بھارت کی جانب سے افغانستان کی طالبان کی حکومت کو پریشانیوں میں دھکیلنے کے لیے تجارتی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اڈانی پورٹس ہے بھارت کے اندر ہے جہاں سے افغانستان مختلف ملکوں کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کا تجارت کرتا ہے اب بھارت کی جانب سے اڈانی پورٹس کے جو مالکان ہیں انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ افغانستان کے کنٹینرس نہ تو ہماری بندرگاہوں سے کسی دوسرے ملک جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے یہاں آ سکتے ہیں اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان اور ایران پر بھی اسی طرح کی پابندیاں لگائی ہیں تجارتی تعلقات تو بحال تھے اور جو بھارت کے پورٹس ہیں جو گیٹوے کا رول پلے کر رہے تھے ان پورٹس کے ذریعے سے اب افغانستان ایران اور پاکستان ان پر پابندی لگائی گئی ہے کہ ان کی تجارت یہاں سے نہیں ہو سکے گی یہ بھارت کی پاکستان سے اور افغانستان سے دشمنی کی واسے مثال ہے ساتھ ساتھ ایسی کام چونکہ افغان طالبان نے بھارت بھارت کا جو غیر قانونی دھندہ تھا سمکلنگ کا اسے پکڑ لیا تھا آپ جانتے ہیں چند دن پہلے خبر سامنے آئی تھی کہ دو ارب ستر کروڑ ڈالر کی منشیات افغانستان سے بھارت سمگل ہونے اور پھر بھارت سے یورپ سمگل ہونے کی کوشش طالبان نے ناکام بنا دی تھی وہ افغانستان سے ایران اور پھر ایران سے بھارت جاری تھا اس پر کسی بھی ملک کی جانب سے اتنی آواز نہیں اٹھیتی لیکن افغان طالبان کی آنے کے بعد اب افغان طالبان نے افیون کی کاش بند کر دی ہے اور منشیات کی سمگلنگ پر پابندی آئیت کر دی ہے اور اپنی سرحدوں کے نظام کو بہتر اور سیکیور کر دیا ہے جس کی وجہ سے بھارت کی بی جے پی آر ایس اے سے اور موڈی دہشتگرد کی حکومت کو بڑی پریشانی ہے کیونکہ وہ پہلے اس طرح کے غیر قانونی دھندوں میں ملوث تھی اور افغانستان کے سرزمین سے بھارت اور پھر بھارت سے یورپ کے اندر منشیات سمگل کرتی تھی اس سے واقعے کے بعد اب بھارت نے افغان طالبان پر پابندی آئیت کی ہے اور انہیں جائزے اور قانونی دیارت کے مواقع بھی نہیں دی جا رہے ہیں جو ایک طرح سے افغانستان کے عوام کے ساتھ بدترین دشمنی ہیں بھارت کی لیکن افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں ہم اس طرح کے کالے دھندے چلنے نہیں دیں گے اس کے علاوہ اصبی کام افغانستان کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کا پانی کسی بھی ملک کو بغیر پیسوں کے اور مفت میں حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا پانی ایران جاتا ہے اور ایران ہمارے ملک سے مفت میں پانی حاصل کرتا ہے اور اس کے عوضے افغانستان کے اندر نہ تو کوئی انویسمنٹ ہے نہ کوئی معافضہ ہے اور یہاں تک کہ افغانستان کے جو کاشکار ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح سے ہمارا پانی دیگر ملکوں میں بھی جاتا ہے جیسا کہ پاکستان ہے اور پھارت ہے تو اور اسی طرح سے دیگر جو پڑوسی ملک ہیں وہاں بھی جاتا ہے تو اب ہے ہم اپنا جو پانی ہے اپنے ملک کا وہ کسی ملک کو نہیں دینے دیں گے اور اپنے ملک کے اندر پانی کو روک کر رکھیں گے انٹرنیشنل قوانین کے حد ہمیں اجازت ہے کہ ہم ڈیم بنائیں یا اپنے پانی کو روکیں یا پھر اپنے کاشکاروں کو یہ پانی استعمال کرنے دینا تو یہ کام بالخصوص ایران سب سے زیادہ افغانستان کا پانی مفت میں حاصل کر رہا تھا اشرف غنی اور حامد کرزائی کے دور میں اور اس کے عفض کوئی پیسے نہیں دی جاتے تھے یہاں تک کہ جو افغانستان کے ایران کے ساتھ بورڈر پر جو کاشکار تھے ان کو بڑے مسائل کا سامنا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا طالبان نے کہا ہے کہ ان کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا اور ان کو اس حوالے سے بھرپور تحفظ فراہم کیا جائے گا ساسا ناسکہ میں ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان کے خلاف بھارت نے ایک الٹ جاری کیا ہے کہ افغان طالبان کے افغانستان پر قبضہ ہونے کے بعد خطے کے اندر بھارتی مفادات کو انٹرس کو بڑا نقصان ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھارتی فوج کو تیار رہنا ہوگا بھارتی انٹرینجنس اداروں کو الٹ رہنا ہوگا بھارت کے خفیہ اداروں نے یہ الزام بیعید کیا ہے کہ پاکستان اور طالبان میں رابطیں بڑھ رہی ہیں اور افغان طالبان کے مجاہدین پاکستان کے ذریعے سے کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بھارتی فوج کو بھارتی اداروں کو اور انتظامیہ کو الٹ رہنا ہوگا ناظر کام حقیقت یہ ہے کہ امریکہ بھارت اور ان کے اتحادی جو افغانستان کے اندر شکست کھائے ہوئے ہیں وہ کافی خوف زدہ ہیں اور انہیں طالبان کی حکومت سے تکلیف ہے اور طالبان کے خلاف وہ سادشوں میں مصروف ہیں چاہے بھارت ہو چاہے امریکہ ہو چاہے یورپ ہو یہ سب طالبان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور بدلے میں پاکستان کو بھی جو شکست ہوئی ہے اس کا الزام پاکستان پر لگا کر پاکستان کو بھی قربانی کا بکرہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کی طالبان قطعاً اجازت نہیں دیں گے پارہ ناظر کام اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کومنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹوٹر اکاؤنٹ کو فالو کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں ورٹس اپ گروپوں کے اندر جوائن کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ہمیں میسج کیجئے ہم آپ کو گروپوں کے اندر شامل کر دیں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ورٹس اپ پر فیس بک پر ٹوٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر نشر کریں تاکہ لوگوں کو درست معلومات اور حقائق ملتے رہیں اور اسی طرح سے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر کے رکھیں کیونکہ بہت سی معلومات اور ویڈیوز ایسی ہیں جو آپ صرف اور صرف ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اب تک کے لیے تہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ